سوال کرتے ہیں پاس پیپرس کی سوال ہے جند ایک سوال مزید کرتے ہیں یہ چپٹر جتنا آپ کا سٹرانگ ہوگا آپ کے لئے آئیے سیڈ اتنا ہی ایزی ہو جائے گا اب اس چپٹر ایک جان بھوچ کے ہم لوگوں نے اس کو مشکل پورٹرے کیا ہوئے بیسک کنسپٹس ہیں ڈیابیٹ اور کریڈٹ کے اگر آپ کو صحیح لگ جینا پتا کہ آپ نے ڈیابیٹ کسی صحیح کرنا تھا یا آپ کا صحیح کریڈ کیا ہونا چاہیے تھا تو اس کے کورسپانڈنگ ایڈجسمنٹ جو ہیں یو کین ڈو دوز ایڈجسمنٹ ایزی لی اب دیکھیں پہلا ہے ریکوائرمنٹ پرپیئر جنرل انٹریز فور دا کریکشن آف ایررز کہ جو کریکشن آف ایرر ہوں گی اس کی ہم نے کیا کرنی ہے جنرل انٹری پاس کرنی ہے نریشنز وغیرہ جو ہیں وہ ہمیں ریکوائر نہیں ہے سیکنڈ ہے اوپنا سسپنس اکاؤنٹ سسپنس اکاؤنٹ کریں اور جو کریکشنز وغیرہ کر رہے ہیں وہ ہم نے سسپنس اکاؤنٹ میں چارج کرنی ہے اور انٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے سسپنس کو ایلیمنیٹ بھی کر دینا ہے اوکے دو ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں پہلے اس سوال کو کریکشن آف ایررز کے جتنے بھی سوال ہیں ان سوالوں کو پہلے آپ نے ایک دفعہ تسلی سے کمپلیٹ ریڈ کرنا ہے تسلی سے آپ اپنے کمپلیٹلی ریڈ آؤٹ کرنا ہے ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو سوال کرنے بیٹھنا وہ نہ ہو کہ آپ ایک دفعہ پڑھیں اس کو ساتھ سے سوال کرنے بیٹھے بعد میں کہا یہ کیا ہو گیا تسلی سے ریڈ کریں آپ دیکھیں چھے ایڈیسمنٹس ہیں اس میں اگر چھے میں سے تین بھی آتی ہیں چار بھی آتی ہیں وہ تو پہلے کرو یہ کہیں بھی لکھا ہوا کہ یہ آپ کے ساڑے سیکرس کرنی ہے آپ دیکھیں جو آپ کو ایجسمنٹس تھا رہی ہیں وہ کریں اور اس پر سے پاسنگ مارکس اجور کرنے کی ایفٹ کریں ایک آدھی ایجسمنٹ ہے اگر نہیں بھی ہوتی تو باقی کر کے تو آپ مارکس کریں گے تو دیکھتے ہیں جی اکاؤنٹنٹ جو ہے اس نے ٹرائی بیلنس بنایا بٹ فاؤنڈ ایڈ ٹوٹل اف ڈیبیٹ بیلنسز ایٹ فور سکس فور ہے اور ٹوٹل اف کریٹ بیلنسز جو ہے ایٹ سکس دو ون فائیف زیرو ہے اب اس نے کیا کی ہے دیکھیں ڈیبیٹس لکھیں ڈیبیٹس کتنے آئے ہوں گے اس کے ایٹ سکس فور ون ڈیبل زیرو اور اس نے لکھا کریٹ یہ آیا تھا دی ایٹ سکس ٹو ون فائیف زیرو کون سی اماؤنٹ کس سائیڈ پہ کم ہے ڈیبیٹ پہ کم ہے کریٹ پہ کم ہے کریٹ تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے جتنے سے کم ہے ہم اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم سسپینس اکاؤنٹ ڈال دیں گے اب سپینس اکاؤنٹ کا بیلنس آ رہا کریٹ سائٹ پہ تو اس کی نیچر کیا ہوگی کردٹ نیچر ہوگی جب ہم سسپینس اکاؤنٹ ڈال رہے ہوں گے تو ہمارے پاس بیلنس جو ہے کس میں آگیا کریٹ سائٹ پہ آگیا بکوز ڈیبیٹس میرے یہ سے میرے یہ تھے بیلنسیگ اومانٹ تو میرے پاس میں نے اسسپینس اکاؤنٹ منس بند رہا ہوگا کریٹ بیلنس بند ہوگا اب سسپنس اکانٹ کھل گیا ہے اب ایڈجسمنٹس کرنی ہے سسپنس اکانٹ میں بھی اور سارے کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ ہماری کیا ہو جائیں گی ٹھیک ہو جائیں گی انویسٹیگیشن ہی ڈسکورز ڈا فالونگ ایرر انڈا بک کیپنگ یہ اس کو ایررز جو ہیں وہ لگ رہی ہیں ہمارا سسپنس اکانٹ کا ڈیفرنس کتنا آیا تھا ٹو فور فائف زیرو یہ ہم ڈیفرنس یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ٹو فور فائف زیرو اب اس کو ہم نے سمام ایڈجسمنٹ کرنی ہے ایڈجسمنٹس کر کے ڈیبٹس جو ہیں وہ ہمارے کیا ہوں گے برابر ہوں گے کریڈٹس کے اور سسپنس کا بیلنس ہم نے کیا کرنا ہے نل کرنے اب وہ کہہ رہا ہے اب اس کو کریکشن کو اینٹریس کو روک روک کے تسلی سے پڑھیں سٹاپ لے کے ٹوٹل پرچیزز ان دہ پیریڈ ور ریکارڈڈ ایڈ ہنڈرڈ ہم نے کتنے پہ ریکارڈ کی ہیں سو پہ ریکارڈ کی ہیں بلو دیئر کریکٹ ویلی اپنی ویلی سے نیچے آلدھو دہ ٹوٹل ویلی اوف ادھر پی ایبلز وز کریکٹلی ریکارڈڈ باقی پی ایبل ہم نے صحیح ریکارڈ کی ہیں اب دیکھیں اینٹری کے پاس ہوتی ہے میں آپ اس کو سمجھتے نحساسات بکوز کریکٹر میں کومن چیزیں جلدی ہوتی ہیں انٹری ہم نارمل کیا پاس کرتے ہیں جب ہم پرچیزز کر کے آتے ہیں ہم پرچیزز اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمارا ڈیبٹ ہوتا ہے اور پی ایبل اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمارا کیا ہوتا ہے کریڈڈ ہوتا ہے یہ ہی ہم پڑھ کے آتے ہیں اب اس نے یہ ہونا چاہیے اس نے کیا کہا ہے اس نے کہا ہے ویلیو اوف ٹریڈ پی ایبل ووز کریکٹلی ریکارڈڈ اس کا مطلب ہے اس ڈیبٹ کریڈٹ میں ہم نے پی ایبل ٹھیک ریکارڈ کی ہے غلطی کہاں پہ ہوئی ہے یہاں پہ اور وہ کیا ہے کہ ہم نے سو سے کم ریکارڈ کیا ہے اس کا مطلب کیا کرنا چاہیے مجھے اس کو پرچیزز کے اکاؤنٹ کو سو سے انکریز کرنا چاہیے تو پرچیزز اکاؤنٹ سو سے ڈیبٹ تو کر دیا اب کسی کرو میں کریڈٹ میں میں کر رہا ہوں گا سسپینس اکاؤنٹ کو کریکٹ اینٹری پاس کرنے کے لیے تو دیکھیں پرچیزز اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو گیا اور سسپینس اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمارا کریڈٹ ہو گیا تو ہم نے کیا کر دیا اس کی یہاں پہ ریکٹیفائنگ اینٹری جو ہے وہ پاس کر دی اب کہتے ہیں جی ٹیلی فون ٹوٹل ٹیلی فون ایکسپینسز کا وارڈ آئے گا تو ایکسپینسز کا نام شو ہی کرتا ہے کہ یہ ڈیبٹ ان نیچر ہے ایکسپینسز جو ہیں وہ ہم نے ریکارڈ کیے تھے ایک ہزار کے اب جو بھی کریکٹ اماؤنٹ ہی ہم نے اس سے ہزار روپیا زیادہ ریکارڈ کر دیا اور تو ٹوٹل ویلی آف اماؤنٹ پیبل وہ کریکٹلی ریکارڈڈ وہی پیبل ٹھیک ہے یہ ہم نے زیادہ کر دی ہے ہم نے کم کرنے ہیں تو کیا ہو کا ٹیلی فون ایکسپینسز کو ہم کریں گے کریڈٹ اور سسپینسز اکاؤنٹ کو کیا کریں گے ڈیبٹ تو یہ ہم نے ہزار سے کم کیا اس کو یہاں پہ ڈیبٹ کیا تو یہ بھی ہماری کیا ہو گئی ہے جو ہے وہ کریکٹ ہو گئی ہے اس کے بعد پرچیز ریٹرن آف روپیس پانچ سو پچاس ور ریکارڈڈ ایس ڈیبٹ اینٹری ان سیلز ریٹرن اکاؤنٹ پرچیز ریٹرن ہونی ہے اور ہونی چاہیے تھی پچیز ریٹرن جو ہے وہ ہمارے کریڈٹ ہوتی ہے بٹ ہم نے اگر دیا ہم نے سیلز ریٹرن اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیا ہے اور لیکن پی بلس کا اکاؤنٹ بالکل ٹھیک کی ہے تو اس کا مطلب دو کام غلط کی ہیں ایک تو ہم نے سیلز ریٹرن اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو ہم کیا کریں گے اسی ویلیو سے سیلز ریٹرن کو کیا کریں گے کریڈٹ کریں گے اب سیلز ریٹرن کو ہم نے کریڈٹ کیا تو ڈیبٹ کسی کریں گے پھر ہم کیا کریں گے کریں گے وہ کیا ہوگا ہمارا پرچیز ریٹرن کریڈٹ اور سسپینس اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا تو اس وے میں ہم کیا کر رہے ہوں گے اس کی کریکشن کر رہے ہوں گے اگر آپ اس پہ جائیں تو دیکھیں اس اینٹری پہ ہمارا سیلز ریٹرن ہم نے ڈیبٹ کی تھی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی ہم نے کر دی کریڈٹ تو یہ ہوگی ہماری ریورس پھر پرچیز ریٹرن کی ہے یہ کریڈٹ ہونی چاہیے تھی تو یہ بھی ہم نے کیا کر دی ہے اس کو بھی ہم نے کم کرا دیا اور یہ سارا کچھ کس پہ جائے گا سسپینس اکاؤنٹ میں چارج ہو جائے گا تو سسپینس جو انٹری تھی ان کی ہماری کریڈٹ سائٹ جو ہیں مطلب اگر ڈیبٹ اور کریڈٹ کی بات کریں تو کسی کا ڈیبٹ ایک کریڈ ہے کسی کریڈٹ جو ہے وہ ایک کریڈ تھا اس لیے کورسپانڈنگ سنگل اینٹری میں فرق کر رہا تھا وہ ہم نے سسپینس اکاؤنٹ میں چارج کر دی پھر حالی ایکوپنٹ کانسٹنگ روپیز دو ہزار ہیز بین گائند ایڑ ڈیبٹ انٹری ان تصارے گا criminal اگر جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہوں گے ڈیبٹ کر رہے ہوں گے اگر آپ اس کی ایکاrix ہماری کیا ہوگی ہکیوں ہمارا کیا ہو جائے گا دو ہزار سے ڈیبٹ ہو ہو جائے گا اس کے مدر ایکسپینس سے 5490 which were entered incorrectly as 5940 in expense account but were entered correctly in the bank account in the ledger اب یہ دیکھیں اس پہ میں کیا کہہ رہا ہے جب ہم نے rent pay کرنا تھا تو rent کی entry ہونی چاہیے تھی rent account debit اور جب ہم نے rent pay کر دیا تو bank account ہمارا ہمیں چیزے credit تب bank کی adjustment کی ہے bank کی entry پہ ہم نے کیا لکھا ہے 5490 لکھا ہے لیکن rent account پہ ہم نے کتنا charge کر دیا ہے 5940 charge کر دیا ہے اب کتنا ہونا چاہیے تھا 5490 ہونا چاہیے تھا ہو کتنا گیا ہے 5940 ہو گیا ہے کتنے سے زیادہ ہوئے بتائیں ذرا calculator پکڑے شاباش 450 سے ہم نے rent زیادہ کر دیا اب ہم کیا کریں گے اس کو reverse کریں گے اور reverse کیا ہوگا rent expense جو ہے وہ 450 سے ہم credit کریں گے اور suspense account جو ہے وہ 450 سے ہم debit کر رہے ہوں گے اس کے بعد bank charges لکھے ہی نہیں تھے تو اس کو لکھ لیں گے ہم bank charges debit bank account credit تو یہ سارے کے سارے rectification ہوگی اب rectification کر لی ہیں اب مجھے یہاں پتہ ہے کہ suspense account کی movement کیا کیا ہے تو یہاں پہ اب جس جس چیز نے suspense account کو credit کیا وہ ہم لکھ لیں گے تو suspense account ہوا credit ایک چیز سے purchase سے تو یہ ہم نے کیا برابر ہو گئے تو اب میرے debits اور میرے credits جو ہیں وہ سارے کے سارے کے سارے کیا ہوگے برابر ہو گئے ہیں تو this was the first question is that clear to everyone is that clear to everyone is that clear to everyone موسیقی